کابینہ کا جو بل ہے اس کو ایکسپٹ کیا گیا جہاں پہ یہ کہا گیا کہ ہم رکم جاری نہیں کر سکتے تو ایک طریقے سے تو عمل درامد ہوا ہے جو بھی عدلیہ نے حکم دیا امپلیمنٹ تک تو ہوا کہ نہیں آپ نہیں سمجھتے ہوا اب اسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے ابھی تک صورتحال ہے وہ تو ایک ٹکراؤں کی ایک کنفرنٹیشن کی صورتحال ہے جس سے باہر نکل نہیں پا رہے اور یہ ایک فالس ایگو جو ہے وہ انہوں نے اپنے اندر پیدا کر لی ہے پرائی منسٹر سے ڈاؤن ڈی لائن آپ لے جیے کہ انہوں نے کسی صورت سپریم کورٹ کے آرڈر کو حکم نامنے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور آئین کی خلاف ورزی جو ہے وہ انٹینشنل کی جا رہی ہے یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے اس میں انسان کو بالکل اس سے باہر نکلانا چاہیے کہ کوئی اس سے جو سکور سیٹلنگ سیچویشن ہوتی ہے یہ وہ کریٹ نہیں کرنی چاہیے مگر اب سپریم کورٹ کے پاس کیا آپشنز ہوں گے اور پاکستان کی بقاؤ سپریم کورٹ کے پاس آپشنز بڑی کلیر ہیں نا جی کہ اگر یہ جیسے انہوں نے اب ابھی آج کا دن گزر گیا اور سٹیٹ بینک کو جو انہوں نے ڈائریکشن دین تھی انہوں نے نہیں اس کو پیسے جمع نہیں کروائے تو سپریم کورٹ آلٹی میٹلی تو وہ پھر کنٹمٹ آف کورٹ کی طرف ایمپلیمنٹیشن کی طرف جائیں گے کیونکہ دو صورتحال ہیں ایک تو وہ یہ ہے کہ وہ کنٹمٹ میں چل جاتے ہیں اور دوسری ہے کہ آرٹیکل ون ایٹی نائن اور آرٹیکل ون نائنٹی کے اندر تمام ان کے سیور جو ادارے ہیں اور تمام جتنے بھی ادارے ہیں دے آر سپوسٹو بی فانکشننگ ان ایڈ اف سپریم کورٹ تو وہ ایسی کال جب اگر کو آئے اور سپریم کورٹ کی طرف سے تو لازم ہوگا ان تمام اداروں کے لیے اور وہ سیچوشن مگر کنٹمٹ آف کورٹ سر قومی اسیمبلی پہ بھی لگ سکتی ہے جو جو میمبر جو ہیں بالکل لگ سکتی ہے کہ اسیمبلی جو ہے یہ سپریم کورٹ کے آرڈر جو ہے وہ ایسے تو ہے نہیں نا آپ کانسیوشن دیکھیں ٹھیک ٹھیک سر آپ کی جانے پھر سے آتی ہوں